اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ لیں بہت ہی مزیدار سا چکن آلو کا سالن جو کہ بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے اور میں آپ لوگ کو ٹیپ سین ٹرک بھی دوں گی کہ آپ کیسے اسمود سی گریوی بنا سکتے ہیں بلکل بھی پیاس آپ کے موہ میں نہیں آئی گی اور نہ ہی دیکھے گی تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں کب سے پہلے ہم نے پین میں دال دیا ہے ہاف کپ کے برابر آئیل اور اس کے اندر ہم دال دیں گے سلائس کی ہوئی پیاس پیاس ہمیں نے دو میڈیم سائز کی لیتی مطلب بڑے سائز کی لیے چھوٹی ہوں تو چار عدد لے لیجئے گا اور اس کو بالکل فائن چوب کرنا ہے بارک سائز کو کر لینا ہے فرائے فرائے ہم نے اتنا کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہونا سٹارٹ ہو جائے جب گولڈن ہوگا اس وقت تک ہم نے اسے فرائے کرنا ہے بھی سوفٹ ہو چکی تو چلیے اتنی دیر میں ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے آلو اور چکن آلو میں نے لے لیے ہیں 500 کرام اس کو اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اور ساتھ ہی ہم نے لے لیے چکن چکن بھی 500 کرام ہی لیے مطلب آدھا کلو آلو ہیں تو آدھا کلو ہی چکن اس کو اچھے سے واش کر کے لیا ہے آلو کو بھی اور چکن کو دونوں چیزوں کو اچھے سے واش کر لیا ہے آلو آپ پانی میں بھی دال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ کالے نہیں پڑھیں آپ شیپ کوئی بھی کار سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے پیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے لمبائی میں کٹ کیے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کار سکتے ہیں دونوں چیزیں ریڈی ہیں جب تک ہماری پیاز بھی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہ ڈاک براؤن ہونے سٹارٹ ہو جائے گی تب ہم اس میں دال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ تو اس پیاز کو ہم براؤن کریں گے لیکن نکالیں گے نہیں اور میں آپ لوگ کو بنا کے دکھا رہی ہوں اتنا یہ سمود گریوی بنے گی کہ آپ کو پیاز براؤن کر کے نکالنے کی بھی جنجڑ نہیں اور نہیں پیسنے کی تو یہ دیکھیں جب گولڈن ہونے سٹارٹ ہو جائے تو تب ہی ہم اس میں ریڑ کھانے کا چمچہ دال دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ اور لیسن ادرک کا پیسٹ آپ نے دالنا ہے فریشی اگر آپ رکھا ہوا لیسن ادرک کا پیسٹ دال دیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو فریش لیسن ادرک کے پیسٹ سے یہ گریوی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ہلکا سا دیکھیں میں نے پانی دال دیا ہے تاکہ چیٹے نہیں اور اسے ہم نے فرائے کرنا ہے ایک سے دو سیکنڈ تک جسٹ لیسن ادرک کا کچھا پان ختم کرنا ہے اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ چلیں گے لیکن یہ دیکھئے پیاس اتنی ہی کلر کی رہنی چاہیے اسی کلر کی اگر زیادہ براؤن ہو جائے گی نہ تو سایلن کا کلر خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھئے لیسن ادرک بھی براؤن ہو چکا ہے اب ہم نے دال دیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیکن ٹیماتر آپ نے لال سا ہی لینا ہے جو زیادہ سرک سا ٹیماتر ہوگا وہ آپ نے لینا ہے چاپ کر دال دینا ہے اس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے ٹیماتر یہ لال کلر کے ٹیماتر داننے سے کلر بہت ہی زیادہ خوبصورت آئے گا گریوی کا اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزی کا لگی گا یہ آلو چکن کا سالن تو یہ دیکھئے اب ہم کچھ سپائسز دال لیتے ہیں جس میں ہم نے نمک لے لیا ایک کھانے کا چمچہ یہ آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہلدی پاورڈر لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ اور ساتھ ہی ہم نے لیں گے ریڈ چیلی پاورڈر مطلب پسی ہوئی لال میٹ دو کھانے کے چمچ یہ آپ نے ٹیسٹ کے ساب سے آپ لے سکتے ہیں لازٹ میں ہم ایٹ کر دیں گے اس میں دھنیا پاورڈر پسے ہوئے دھنیا یہ بھی ہم نے لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ بس چار ہی چیزیں دلیں گی اب اس کی آپ نے ہلکا سا پانی دل کے کھل لینی ہے بھونائی بھونائی آپ نے چار سے پانچ منٹ تک کرنی ہے تاکہ سارے ہی مسالوں کا کچھا پن جو ہے وہ نکل جائے اور اچھا سے بھون جائیں اور اس میں آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے تو یہ دیکھئے بہت اچھا سے اب آپ جب مسالے بھونیں گے اتنی دیر میں آپ کا جو ہے ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور مسالے بھی بھون جائیں گے الکا سا پانی لازمی دالنا ہے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نہیں کم سے کم ٹو سے تھری ٹیبل سپن پانی دال کے آپ نے اسے بھونتے جانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے لازمی لازمی بھوننا ہے اس گریوی میں یہی کام ہے بھوننے کا اگر آپ نے مسالہ اچھا سے بھون لیا تو آپ کی پیاز بھی اچھا سے میش ہو جائے گی ٹیمارٹر بھی میش ہو جائیں گے اور بلکل بھی اس میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں دیکھے گی بس یہی ٹیپ سے آپ نے اس ٹائم بہت اچھا سے بھون لینا ہے مسالے کو تو یہ دیکھیں جب چار سے پانچ منٹ گزر گئے تو اب ہم اس میں دال دیں گے چکن جو کہ ہم نے واش کر کے رکھ لی تھی اب چکن کو بھی آپ نے اتنا بھوننا ہے اسی مسالے کے ساتھ کہ چکن کا جو ہے نا وہ کلر چینج ہو جائے اور بلکل یہ وائٹ کی طرف چلے جائے مطلب جو اس میں ریڈش بانے ہیں وہ ختم ہو جائے اور مسالے دیکھیں مسلسل بھون رہے ہیں اب اس ٹائم جو ہے نا وہ اچھے سے جب مسالے بھون جائیں گے نا تو آپ کی پیاز جو ہے نا وہ اچھے سے میچ ہو جائے گی پیاز اور ٹیماتر یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ نے بہت اچھے سے بھونائی کرنی ہے اور ساتھی ہم نے بہت خوبصورت سے کلر کیلئے دال دینا ہے دہی یہ میں نے لی دیا تھا دہی دالنے سے اتنا کوئی خوبصورت سے اس کا کلر ہو جائے گا نا بلکل بیلنس ہو جائے گا کلر بہت زیادہ ریڈ بھی نہیں لے گا اور بہت زیادہ مطلب لائٹ بھی نہیں ہوگا بہت اچھا سا کلر ہو جاتا ہے اور ٹیس بھی مزکا ہو جاتا ہے اچھی سی آپ کی گریوی بن کے ریڈی ہوتی ہے دہی دالنے کے بعد جیسے آپ نے ایک سے دو منٹ تک بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا بس اب ہلکے سے آپ بھون لی جی اتنا بھونیے گا کہ آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے تو یہ دیکھئے آئل اوپر آنے لگ گیا ہے اور سارے ہی مسالے ہمارے ایک جان ہو گئے ہیں بہت اچھے سے گریوی بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے میں آپ لوگو دکھا بھی دیتی ہوں چکن بھی بہت اچھے سے بھون چکی ہے آئل دیکھئے اس کا سپرٹ ہو گیا اب ہم اس میں لاش میں اہٹ کر دیں گے آلو جو کہ ہم نے کٹ کے اور اچھے سے واش کر کے رکھ دیئے تھے آدھے کلو ہی آلو لیے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے لمبائی میں کٹ لیا ہے چھوٹے سائز کے آلو تھے تو زیادہ لمبائی میں نہیں کٹ سکے ہیں تو یہ دیکھئے جی آلو دالنے کے بات ایک سے دو منٹ تک بھونی ہے آئل اوپر آنے تک یہ دیکھئے آئل بلکل سپرٹ ہو گیا ہے اور اچھے طریقے سے آلو بھی بھون لیا کریں اس سے بڑے مزیدار سا آلو میں بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے گریوی میں اب آپ نے دال دینا ہے پانی پانی آپ نے اپنے مرضی کے مطابق دالنا ہے میں نے دو کپ بھر کے دالے تھے تو آپ اپنے مرضی سے دال سکتے ہیں کم یہ زیادہ اگر زیادہ کریوی رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بس اس سٹیج پہ آپ نے اچھے سے مکسنگ کر دینا ہے کوا لگا کے رکھ دینا ہے جس دس سے پندرہ منٹ اور دس منٹ میں ہی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھی گل کے ریڈی ہو جائیں گی ہمارا مزیدار سا آلو گوش کا سالن ہو جائے گا ریڈی تو دیکھئے دس منٹ گزر گئے اور اچھے سے اس میں ببل آ گئے ہیں ببل آنے کے بات ہی آپ نے اس کی لو فلیم کرنی ہے لو فلیم پر اس نے آپ نے گلہ لینا ہے تو یہ دیکھئے میں آلو چیک کر لیتی ہوں دس منٹ کے بات ہی یہ دیکھئے مشلہ مشلہ سے صرف ٹچی کر رہا ہے میں نے صرف اسپون اور آلو جو ہے ہمارا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے آلو چکن ہماری آلیڈی ہو چکی ہے ساتھ ہی اب ہم دال دیں گے چار سے پانچھ ہاری میچے ساتھ ہی ہم دال دیں گے مکس گرم مسالہ ون ٹی سپون کیونکہ ہم نے گرم مسالہ بلکل بھی ایٹ نہیں کیا تھا اچھے سی خوش بھوکنے دال دیں گے جائفل جاویتری کا پاورڈر ون فور ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم دال دیں گے کیوڑا ایسن ٹو سے تھری ڈروپس اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہماری چکن آلو گریوی بن کے ریڈی ہو گیا ہے بس مکسنگ کریں گے اور یہ ہمارا سالان ہو گیا ہے ریڈی جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار سا بنا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا گانش کر دیں گے ہری دھنیے سے فائنل لک کے لیے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا لک اس کو نکال لیں گے ہم چھوٹے سے باول میں خوبصورت سے اور ماشاءاللہ اس کا لک دیکھیں کتنا ہی خوبصورت آیا ہے اور دیکھیں اس میں کوئی بھی چیز آپ کو واضح نظر نہیں آرہی نہ ہی ٹیماتر دیکھیں گے آپ کو اور نہ ہی پیاز دیکھیں گے اور اس موز سی گریوی ہماری بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت زیادہ مزیدار سی بہت زیادہ ٹیسٹی یہ ریسپی بنتی ہے بنا کے ضرور فائی کیجئے گا اگر ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک فوراں ہی پہنچ سکے دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک اور کوئی بھی چیز آپ کو موٹی موٹی سی موں میں آتی بھی نظر نہیں آئے گی دیکھیں دیکھنے سے ہی کتنی سمودھ کے لئے بھی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو ٹرائے ضرور کیجئے گا ٹھینک یو فور واشنگ مائی ویڈیو کہ جی اللہ حافظ